آج ہم اس سے اگلی پانچ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداخلہ اور داخل ہوئے ماہو اس کے ساتھ السجنہ قید خانے میں فتح یعنی دو جوان قولہ کہا آہ دوہو ماہ ان دونوں میں سے ایک نے انی بے شک میں آرانی میں دیکھتا ہوں خود کو آہ سیروک میں نچوڑ رہا ہوں خمرن شراب وقال آخرو اور دوسرے نے کہا انی بے شک میں آرانی میں دیکھتا ہوں خود کو آہ ملو میں اٹھائے ہوئے ہوں فو کا رأسی اپنے سر کے اوپر خبزن ٹروٹی تاکلو کھاتے ہیں اتیرو پرندے منہو اس سے نبینا بتاؤ ہمیں بطاویل ہی تعبیر اس کی انہا بے شک ہم نراکہ ہم دیکھتے ہیں تجھے مینل محسینینہ محسینین میں سے اسی زمانے میں دو اور قیدی قید خانے میں ڈالے گے یہ دونوں نوجوان شاہر دربار سے متعلق تھے ایک شراب پلانے پر مامور تھا تو دوسرا نان بھائی تھا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے کھانے پینے میں بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی حضرت جوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت ریاضت تخلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر قیدیوں سے ممتاز تھے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اس لیے ان دونوں قیدیوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا اور اپنے خواب بیان کر کے آپ سے التجاہ کی کہ اس کی تعبیر بتائی جائے کولا اس نے کہا لا یعتیکما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس تامن کھانا ترزکانی ہی تم دونوں دیے جاتے ہو اسے اللہ مگر نبعتکما میں بتا دوں گا تم دونوں کو بتاویل ہی اس کی تعبیر قبلہ اس سے پہلے این یعتیکما یہ کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس دالکما یہ ممہ اس میں سے ہے جو اللہ مانی سکھایا مجھے ربی میرے رب نے انہی بے شک میں ترکتو چھوڑ دیا میں نے ملتہ دین کو قوم ان ان لوگوں کے لا یکمنون جو نہیں ایمان رکھتے باللہ اللہ تعالی پر وہم اور وہ بالآخرتی آخرت کے ساتھ ہم وہی کافرون انکار کرنے والے ہیں یوسف علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ خواب کی تعبیر تو میں تمہیں بتا ہی دوں گا جس وقت تمہارا کھانا آیا کرتا ہے اس سے پہلے ہی تمہیں بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر کا علم جو اللہ تعالی نے مجھے سکھایا ہے تو یہ مجھ پر اللہ تعالی کا خاص احسان ہے اور اللہ تعالی کا فضل انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اسی کے ہو کر رہتے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں ان لوگوں کا دین ہرگز قبول نہیں کروں گا جو نہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی روز آخرت پر وَتَّبَعَتُ اور میں نے پیروی کی مِلَّتَ تین کی آبائی اپنے عباؤ اجداد کے عبراہیم عبراہیم کی وَإِسْحَاق وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَيَعْقُوب کی مَا کَانَ نَلَنَا نہیں ہے ہمارے لئے ان نُشْرِقَ کہ ہم شریک ٹھہرائیں بِاللہ اللہ تعالی کے ساتھ مِن شیئن کسی چیز کو ذالی کا یہ مِن فَوْضُ اللَّه فضل میں سے ہے اللہ تعالی کے عَلَيْنَا ہم پر وَعَلَن نَاسِ اور لوگوں پر وَلَا كِنَّا اور لیکن اکثر نَاسِ اکثر لوگ لا يشکرون نہیں وہ شکر ادا کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگ ابراہیم یعقوب اور اسحاق کے دین پر ہوں اور یہ بزرگ خالصتا اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے اور ایسا ہی دین اختیار کر لینا اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے مُف علی السلام نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پہلے انہیں اصول دین سمجھانا شروع کر دیا کہ اگر آپ انہیں خوابوں کی تعبیر بتا دیتے تو شاید وہ بعد میں ایسی باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے چونکہ پہلے ملازم تھے اس کی انہیں ان کے حسوحال ہی سے دلیل پیش کی اور انہیں اس کی سمجھ بھی خوب آ سکتی تھی کہ بہت سی آقاں کی غلامی میں سے ایک آقا کی غلامی بہتر ہوتی ہے آقا وہ خدا واحد ہے جس نے ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے جس کے سامنے تمام مخلوق لچار اور بیبس ہے جس کا کوئی ساجی نہیں ہے مَا تَعْبُدُونَ نہیں تم عبادت کرتے مِن دون ہی اس کے سوا اللہ مگر اسماء چند ناموں کی سمیت موحا نام رکھ لیا تم نے ان تُم نے وَآبَعُكُم اور تمہارے عباؤ اجداد نے مَا اَنزَلَ اللَّهُ نَهِ اُتَارِ اللَّهِ تَعْلَى نَهِ بِهَا اُن کی مِن سُلطان کوئی دلیل اِنِ الْحُکْمُ نہیں ہے حکم اِلَّا مَگر لِلَّهِ اللَّهِ تَعْلَى ہی کے لیے ہے آمارا اس نے حکم دیا اللہ یہ کہ نَا تَعْبُدُو تم عبادت کرو اِلَّا مَگر اِجَاہُ صرف اسی کی ذَلِكَ دِينُ الْقَشِّمُ یہ ہے دین درست وَلَكِنَّ اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا يَعْلَمُونَ نہیں وہ جانتے تم لوگ اللہ تَعْلَى کے سیوات جنبتوں کی عبادت کرتے ہو تم نے اور تمہارے باب دادوں نے بغیر کسی حجت کے ان کے نام معبود رکھ لیے ہیں مالک اور اس نے تو تمہیں یہ حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا